اسلام علیکم پیارے بچوں بریشتہی کلاس میں ہم نے دیکھ رہا تھا ستوہنوں کا دور ستوہنوں کے بادشاہ ان کا نظم و ناس ان کا سماج آج کی تاریخ کی کلاس میں ہم دیکھتے ہیں اہدہ وستہ جو کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے اہم دور ہے جو تقریباً بارہ سو چھے سے دیکھر انیش سو سائنٹالیس تک چلتا ہے جس میں سلاتین دلی مغلس اور انگریز یہ تمام لوگ اس دور میں آجاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہدہ وستہ کی تاریخ کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اہدہ وستہ میں آتا ہے یہ تاریخ دارہ سو چھے تاریخ انیش سو تو اہدہ وستہ کی تاریخ کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا اس کا background دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پہلے کیا ہوا تھا تو جو ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں مسلم گھملا ہوا ہندوستان میں آن طور پر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے یا عربوں نے طاقت کی بنیاد پر یہاں پر اسلام پھیل آیا ہے طاقت کی بنیاد پر یہ لوگ ہندوستان آئے یہ تیوری نہیں ہے بلکہ سن سن سات سو بارہ اسوی میں سات سو بارہ اسوی میں مسلمانوں کے خلیفہ والد کے لیے خین کی ساتھ و سامان لے کر ایک جہاز ہندوستان سے عرب کو آرادت اس جہاز کو ہند کے خضاپوں نے یا سندھ کے خضاپوں نے نوٹ لیا جس کی وجہ سے خلیفہ والد نے اپنے وزیر کو بلیچ کر سندھ کے راجہ داہر سے معلومات حاصل کی جس پر اس نے کوئی تشکیبت جواب نہیں دیا اس وقت ولید نے اپنے سندھ کے سالہ ہجاز بن موسوف کو حملہ کرنے کے لیے کہا جس کی گنیاد پر سن سات سو بارہ میں محمد بن خاصل کو ہندوستان کا حملے کے لیے بلیچا گیا یہ ہے ہندوستان میں عربوں کی یا مسلمانوں کی آمد کی چھوٹی چی تاریخ جب آپ اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ سندھ پر سب سے پہلا مسلم حملہ وارگون تھا محمد بن خاصل کب امدہ کرا سندھ سات سو بارہ میں اس وقت سندھ کا حکمران کونگا راجہ داہر راجہ داہر کی اور خاصل کی عربار کی مقام پر رڑائی ہوئی جس میں راجہ داہر کو شکرش ہوئی اور یہاں پر سات سو بارہ میں محمد بن خاصل نے اپنی مسلم سب سے پھاری اس کے بعد سندھ سات سو فیرہ میں اس نے ملتان پر خطا کیا اس کے بعد ملتان پر خطا کرنے کے بعد خلیبہ والد نے اسے واپس بلایا اور وہاں پر ختل کر دیا یہ واقعات کیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں تو فیلال کیا ہوا سن سات سو بارہ اسی میں پہلی مسلم حملہ وار یا پہلا مسلم حملہ وار محمد بن خاصل کی شکل میں گستانات آئے اور راجہ داہر رسکر دے کر اپنی حکومت خان گڑھتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عہدہ بستہ میں یعنی کہ سلاتین دلی نے تقریبا یہاں پر چاہ مسلم حملہ وار گئے یا مسلم حکمران ہو گئے میں حملہ واری لکھتا ہوں کیونکہ تعلق میں اس طرح آتا ہے تو سب سے پہلے اسے سانسہ بارہ میں محمد بن خاصل اس کے بعد آتا ہے محمود غزمی ایک ہزار اس کے بعد آتا ہے غوری دیارہ سو اکیان اور اس کے بعد آتا ہے آئی وقت بارہ سو شریف اب اس کا مسلم حملہ وارن کو ہندوستانی تاریخ میں چار ایسروں میں پاسیم کرتے ہیں پہلے آئے محمد بن خاصل جو سن سانسہ بارہ اس میں یہاں پر حملہ دیا اور راجہ داہر نہر آیا اس کے بعد آتا ہے محمود غزمی سبقتگین کی موت کے بعد جو تقریبا ناؤسہ بارہ چھے اس اس میں سبقتگین کی موت ہو گئی جی اس کے بعد اس کا بیٹا غزمی کا سلطان مانا جسے ہم محمود غزمی کہتے ہیں اس کا یہ اقین تھا کہ اسلام کو پھیلائے جائے جو پرستی کو ختم کی جائے اسی مقصد کے تہہے اس نے سن ایک ہزار میں ہندوستان پر حملہ کیا یہ ایک بہت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرور حملہ وارت تھا یعنی کہ خوفناک حملہ وارت تھا جس نے سے جو خطرنا حملہ تھا اس کا وہ تھا سولوہ حملہ جو ایک ہزار چھوٹیس میں کیا ایک ہزار چھوٹیس میں تاہیہ وارت مقام پر کہاں پر ایک ہزار چھوٹیس میں تاہیہ وارت سومنات مندر سومنات مندر پر حملہ کرتا ہے وہ اس مندر کو لوٹ لیتا ہے سومنات کا مندر اس زمارے میں سب سے زیادہ ماللہ مندر تھا جس میں دس ہزار گاؤن کا عدیات اکھے جاتے تھے دس ہزار گاؤن کے عدیات اکھے جاتے تھے اس مندر کے لیے تقریباً ایک ہزار پجاری کتنے پجاری تھے ایک ہزار پانچ ہزار رخاص آئین تھی کون تھی رخاص آئین اور تقریباً دو ہزار مزیخار اس مندر ایک ہزار پجاری ہوا کرتے تھے اور یہ دس ہزار گاؤن کی عدیات یہاں کبھے جاتے تھے جب یہ نیوز یہ خبر محمد غزنوی امیل کی ہے تو سارے ایک ہزار چھنپیس میں وہ اندوستان پر حملہ کرتا ہے اور اس مندر کو روٹ لے کے اسے برباد تہیس تہیس کر کے چلا جاؤ تو کون 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 ہوگے خاصیم ہو گیا غزنی ہوگا اب آئیے محمد غوری کی طرف محمد غزنوی کے بعد محمد غوری ہزار آتا ہے اور وہ ہندوستان پر پہلے 1100 میں درائن کے جنگ میں حملہ کرتا ہے اس وقت ہندوستان میں درائن جنگ کے ٹیپ پہ پریتھی رہا جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں محمد غوری کو شکست ہوگا یہ واپس چلا جاتا ہے اس کے بعد جب یہ شکست ہوتی ہے اس شکست کی وجوحات پر ایک سال محمد غوری کام کرتا ہے اس وقت راج کو دھرام کرتا رہی گیا اب نہیں آئے گا لیکن پورا ایک سال محمد غوری کام درائن کی دوسری جنگ گیار سو بیان میں پھر آتا ہے پھر ہمگا دلتا ہے اس وقت پرچی راج چاوان کو شکست ہوتی ہے اس سے گرفتار جنگ ختل کر مار دیا جاتا یعنی کہ دوسری جنگ میں پرچی راج چاوان کو شکست ہو جاتی ہے اور اس کا ختل کر جاتا چاوان مرخین کہتے کہ پھر چاوان بھا گیا تھا کچھ ہوا تھا لیکن تاریخ میں اس کی صحیح ثبوت نہیں کہ اس سے ختل کیا گیا یا خرار ہو جائے مجموع طور پر راج کو یہاں پر خار جاتے چاوان دوسری جنگ میں محمد اور ہی جی جاتا ہے اس میں ہوا یہ بھا انوش تھا بادشاہ تھا راج تھا یہ جب راج پھر راج 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 محمد غری اپنے جا رہا تو تمام راج پتوں کو افتا کیا لیکن یہ جائچان پھر راج چاوان کے ساتھ شامل نہیں ہوا اس وجہ سے کہ پھر راج چاوان ڈھار گیا لیکن جائچان کی شامل ہونے کے چاہیزادی کو لے دھارنی کی وجے سے یا شادی کرنے کی وجے سے جائچان پھر راج چون کا مخالف ہو گیا اور غوری کے ساتھ جنگ نے اس کی مدد نہیں کی جس نتیجہ یہ ڈیارہ سو چاوری یعنیوں میں چندہ بار کی جنگ چندہ بار کے جنگ میں جائچان ہوگی آئے بار شکری اور جائچان کا بھی خاتی مہا ہوگا اس طرح اوہ رسول کا پرائی آس راج بتانہ ختم ہوگیا جارہ سو چاہو یعنی محمد خائر ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں سلاة میں دلی سلاة میں دلی کا جو دور ہے جب محمود بار یہ ہم پاس جیت گیا باپ جا رہا تھا تو اپنے اپنے ایک شیفہ سلاة کو یہاں کور بنان کے چلے گیا تو جو محمود بار گیا کسی کو بنایا ختم بد ختم بد آئے ختم بد کو اپنے علاو سے مرط علاو کور بنا کے چلے گیا بارہ سو چھے میں خطوب الدین ایبار نے خود اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور سلطان کا لحب دیکھر بادشاہ بن گیا یہاں سے شروع ہوتا ہے سلاتین دلی کی تاریخ تو کہاں سے بارہ سو چھے شروع ہوتی ہے سلاتین دلی کی تاریخ جس میں پہلا بادشاہ تھا خطوب الدین ایبار ایک چیز ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا جو بانی ہے وہ تھا نمور اسلامی سلطنت کو خائم کرنے والا کون تھا محمد غوری تھا جس نے مذہبی رباداری کو نکھاتے ہوئے لکشمی دیوی کے عقص کے سکھے بھی ہندوستان میں جاری کی ہے یعنی ہندوستان کی جو دیوی ہے لکشمی دیوی اس کے عقص کے سکھنی کائنز پر ان کے سکھے بھی جاری کی ہے تو یہ مذہبی طور پر محمد غوری جو تھا وہ ایک اچھا بادشاہ تھا جس نے یہاں پر رباداری خائم کی اس کے بعد اس کا غلام خطوب الدین ایبار ہندوستان کا سلطان منا یعنی سے شروع ہوتی ہے سلاتین دلی کی تاریخ اب ہم دیکھتے ہیں سلاتین دلی میں کون کون شے کو تو سلاتین دلی میں جب دیکھتے ہیں یہ جب 1200 سے شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ساندھانے غلامان تو خاندانے غلامان کا شروع ہم دیکھنا ہے تو پہلے ایبار اس کے بعد ایبار کا غلام ہم کون کری ہم کون کری مجھے کرنے ساندھانے غلامان خاندانے غلامان کے سب سے اہم بہتشاہ جو ہمیں باری اسمیں ان کے بارے میں پڑھنا آئے تو سب سے پہلے یہ خطو بودھی نائمباد جو بارہ سو چھے سے بارہ سو دستہ خکومت کیا کب سے کتر بارہ سو چھے سے بارہ سو دستہ ڈیلی سلطان کا بارہ سو چھے سے بارہ سو دستہ اس کے بعد اس کا بلان شمشتین التمش یہ بارہ سو گیارہ سے چھتیز تک التمش کے بعد اس کے پاس حالانکہ نرین اولاد تھی اس کا بیٹا تھا لیکن اس نے اپنی بیٹی کو سلطان مفرر کیا یا اپنا جانشید مفرر کیا جس کا نام تھا رضیہ سلطان یہ بارہ سو چھتیز سے بارہ سو چانس تک رضیہ کے بعد دو چار بادشاہ آئے لیکن وہ اپنے زیادہ اہم نیچ ہے جس کے بعد آتا ہے ریہ سو دی ملوین جس نے بارہ سو چھتیز سے بارہ سو چھتیز اٹھی اسی میں تک مکیا کیے خاندان غلامان کا آخری بادشاہ تو دیکھئے شجرہ خاندان غلامان کا یہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بانی خطوبتی نائبت جو کہ محمد غوری کا غلام تھا جس نے دلی سفران کی بنیاد رکھی وہ بارہ سو چھے سے بارہ سو دس اس کے بعد ایبتہ غلام تھا شمشتین آلتہ مش جو بارہ سو گیارہ سے بارہ سو چھتیز 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 سے پہلے سب سے پہلے ہم خطوبدین آئپن کو دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سلاتین دنلی کا بانی تھا اسی رہے خطوب مینار کی تعمیر شروع کی ایک صوفیت ہے جن کو یہ مرید تھا بفتیاری صاحب صوفیت ہے خطوبدین بفتیاری خطوبدین بفتیاری ان کی یاد نے خطوب مینار بنایا لیکن اس کے دور میں خطوب مینار تکمیر نہیں بلکہ اس کے بعد عالتہ مس نے اس کو مکمیر دیا جواب عالتہ مس کو دیکھتے ہیں ہم ان کو بریف لی ایک 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 سوانی عملی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے آج ہم شریف کیا کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کون آیا خیل جی خانہ ہم نے غلامان کے بعد خیل جی حسان نام خیل جی حسان نام میں دو اہم حکمران گزرے ہیں جس میں آتا ہے جلال عالتین خیل جی اور خلال عالتین یہ دو حکمران خیل جی حسان نام کے گزرے ہیں تو خانہ نے غلامان کے بعد جب دلی صدرات کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلے آنا ہے غلامان اس کے بعد آتا ہے خلجی خانہ اس کے بعد تو غلامان اس کے بعد سید اور آخری میں آتا ہے لوگی خانہ تو یہ ہے جہلی سمسنک کا پھرا شجرہ کہ خانہ نے یہاں پر حکومت کی سب سے پہلے خانہ نے غلامان جس کے چار اہم راجہ گزرے ہیں کونکر خانہ اہم راجہ ہونکر اہم راجہ رضیہ بالویا یہ خاندان تھا خاندان جس کے چار ہے مہرشاہ تھے اس کے بعد چیز خاندان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جلال جلال عدیم خلجی اس کے بعد اللہ عدیم خلجی یہ دو تاجت میں اہم بادشان گزرے ہیں جب تبلغ خاندار کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں غیاء سبتین تبلغ غیاء سبتین محمد بن تبلغ اور فیروش شاہ تولغ سید تبلغ محمد شاہ مبارک شاہ اور شہاہ یہ اہم بانگوز ہے جب لوڈی خاندار کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے بحیلور لوڈی اس کے بعد سکندر لوڈی اور اس کے بعد آخری میں تو یہ ہے ساراتی کے دلی کا خاٹہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر ون پہ کونے خاندار نے غلامان خاندار نے غلامان جس کا پہلا بادشاہ تھا خاندار جو بارہ سو چھے سے بارہ سو دستا حکومت کیا اس کے بعد شمشود دین انتمش جو تقریباً بارہ سو گیارہ سے چھتیستا حکومت کرا اس کے بعد رضیہ سلطان چھتیستا حکومت کری اس کے بعد بیاس سو دن مانوے جو چھتیستا حکومت کرا جب اس کے بعد خاندار کو آتے ہیں تو یہ ہے جلالوں پر خندی اور حلاؤدر خندی دونوں نے حکومت کی حلاؤدر خندی کی اس بات کافی جادہ ہمارے پاس مشہور ہے اس کے باہر آتا ہے خاندار جس میں محمد بن طبلہ کو ہمارے پڑھنا آئیں اور سید خاندار کو ایسید آئے نہیں تھا اس لیے آئے اس کے باہر میں پسیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ سب سے آخری حکومت جو خاندار تھا وہ تھا لودی خاندار جس میں سب سے آئے ہوئے اقائق لودی جس پہر آخر بابر نے اپنی سلطنت خائف کی ہی پانی پتھ دوسری لڑائی میں تاہم ان کو ایک ایک کر کے اب نیکس پس کے پارٹ میں پڑھتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ